بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام جس مریض پر بھی پڑھی گئی اسے اللہ تعالیٰ نے شفاہ تفرمائی اگر مو پک جائے مو میں چھالے ہو جائیں تو ایک دو دن قشق دنیا چوستے رہنے سے یقینی شفاہ حاصل ہوتی ہے اگر نیم نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے پیاس کا استعمال کریں جمع کی فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے ایسا کرنے سے دمے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اگر چہرے کو پرونک بنانا چاہتے ہو تو تحجد نماز پڑھ لو اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو ہری پیاس دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے یہ میدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے سونے سے پہلے ٹی وی کمپیوٹر اور موبائل کا استعمال نہ کریں ونہ آپ کی یاداش کمزور ہو جائے گی کھانے کے پندرہ منٹ بعد پیدل چلنے سے خون میں شگر متوازن رہتی ہے بینگن کو جلا کر اس کی راک شہد میں حل کر کے بواسیر کے مصوں پر لگائیں خوشک ہو کر گر جائیں گے اگر کوئی شخص غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے تو وہ شخص ذہنی طور پر اکیلا ہے اگر آپ اپنے مصانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاستہ استعمال کریں کیا آپ جانتے ہیں چینی سگرٹ جتنی نقصان دے ہے کھیرہ چیرے کی جل کو چمکدار اور تازہ بناتا ہے دارت یا دانت میں درد ہو رہا ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے مل دیں درد ختم ہو جائے گا روزانہ ایک سیپ کھانے سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے ہیں تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں کلونجی پانی میں اُبال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوائے استعمال نہ کریں بلکہ اُلٹے پاؤں چلیں کان سے پانی نکل جائے گا اگر آپ کو نین نہیں آ رہی اگر آپ کو نین آ رہی ہے تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور پھر چھوڑ دیں آٹے کے ڈبے میں تین یا چار تیر پات کے پتے ڈال دیں تو آٹے میں کیڑے نہیں لگیں خیرے کے ساتھ پانی پینے سے آپ کو حیضہ ہو سکتا ہے خربوزہ نہار موں نہ کھائیں اور نہ ہی بھرے پیٹ خالی پیٹ کیلہ نہ کھائیں اور نہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے چائے کا ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار ہمرا پانی استعمال کریں چہرے کا رنگ نکھرتا ہے پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے پواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیلہ کون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کو فربا بناتا ہے جو لوگ تھکان محسوس کرتے ہیں کیلہ ان کے لیے بہت مفید اور آئیوڈین کی کمی کو دور کرتا ہے کیلہ بلڈ پریشر کے وریضوں کے لیے توفہ ہے کیونکہ اس میں نمک نہیں ہوتا بیت الخلا میں مسواک یا ٹوت پیسٹ کرنے سے موں سے بدبو آنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور ایک بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ چوس لیا کریں بدحضمی کبھی نہیں ہوتی بیسن بناتے وقت اس میں تھوڑی سی سوم اور اجوائن شامل کر لی جائے تو نہ صرف بدحضمی کا خوف ختم ہوتا ہے بلکہ پکوڑے بھی خوشبودار بنتے ہیں نہارموں کہوے میں لیمونی چھوڑ کر پی لیں اور یہ دوپہر کو بھی استعمال کرنے سے مٹاپے میں کمی آئے گی مٹاپہ ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا بادام کے تیل کا بالوں پر روزانہ استعمال بالوں کو لمبا اور سہت مند بناتا ہے بادام کے تیل کا ہونٹوں پر مساج کرنے سے خوشبی ختم ہو جاتی ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں پٹھوں کے درد اور کھچاؤں کے لیے ایک کھانے کا چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے کی مالش کریں پودینے تلسی یا میتھی کے پتے پیس کر اس کا رض چیرے پر لگانے سے جھائیاں چلی جاتی ہیں روزانہ چھ سات دانے بادام کھا کر کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی تباؤ سے چھٹکارہ ملتا ہے گرمی کی وجہ سے موں پک جائے تو کھیرے کی جھاگ چند بار لگانے سے سہت ملتی ہے آواز بیٹھ جائے یا گلہ خراب ہو تو گڑھوارے چاول کھائیں گلہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا قدو کے بیچوں کا تیل سر کے بالوں کو پڑھاتا ہے سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکوں نین لاتا ہے لہسن کا استعمال بلیڈ پریشور اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے گیس کے مریض میں مبتلا افراد چند دن صبح نہار مو پانچ سات دانہ کلونجی کے استعمال کریں ناف اور ناک میں چرسوں کا تیل لگائیں اگلے دن پر خود محسوس کریں دائیمی کفز اور باباسیر کے علاج کیلئے بہت مفید ہے تین یا زیادہ طاقت تعداد میں انجھی اچھی طرح دھو کر آدھے کپ پانی میں بھگو لیں اور صبح نہار مو ان کو کھا لیں اور ان کا پانی بھی پی لیں پرانی تکلیس سے بھی نجات مل جائے گی گرم پانی پینے سے انسان دیر تک چوان رہتا ہے برف کھانے سے بندہ جلدی پوڑا ہو جاتا ہے سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں خجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی کچھی روٹی کھاؤگے تو بیمار پڑ جاؤگے دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے اگر یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور تو